تو بڑھ کو مٹانے کی سوچنے والے خود مٹ جائے گے جہاں دنگے ہوتے ہیں مارا بھی ہمارا آدمی جاتا ہے مروایا بھی ہمارے لوگوں سے جاتا ہے جیل بھی ہمارا آدمی جاتا ہے برباد بھی ہمارا سماج ہوتا ہے دنگے کروانے والا راج کرتا ہے مینمار سے لے کر ایران تک جہاں بھی کھدائی ہوتی ہے کیول اور کیول بڑھ کے اوسیس نکلتے ہیں بائیس سو کچھ گفائے پورے دیس میں ہیں دو ہزار سے زیادہ گفاؤں میں کیول بڑھ کے افسس ملے ہیں بہجنوں کے وکاس کا راستہ بنانے والے ڈوٹر بابا سہب اپیٹکر جی اور سماج کے سبھی مہاپرسوں کے چرنوں میں کوٹی کوٹی نمن کرتے ہوئے آدھانے بھکو سنگ سبھی منچہ سین اور نیچے بیٹھے وہ پاسے گون پرسکاؤں سبھی کو ونمر نمو بھدھائے کرانتی کری جائے بھی سب سے پہلے تو میں آپ سب کو دھمچک پوکتائین دیوست کی سبکامنائی دیتا ہوں آج ہی کے دن تتھاکت بھدھ نے پنچ بھرگی بھکو کو وہ گیان دیا جس کو پانے کے لیے انہوں نے بہت کٹھن تپسیا کی تھی تو وہ گیان کیا تھا وہ تو بھنگتے جی اور بھرداری جی بتا چکے ہیں میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا لیکن ایک بات جرور کروں گا تتھاکت بھدھ کا مارگ کرونا کا مارگ ہے سانتی کا مارگ ہے مانوتہ کا مارگ ہے پریم کا مارگ ہے لیکن کہیں ہمارے بیچ سے کرونا کھو گئی ہے پریم کھو گیا ہے ہم لوگ آپس میں بھی لڑنے لگے ہیں بہت جلدی گصہ ہو جاتے ہیں اور اپاسک تو چھوڑو ہمارے بہت بھکسوں بھی بہت جلد گصہ ہو جاتے ہیں یہ آچرن بھدھ کے دھم کے بھی بریت ہے میں آپ سب سے نویدن کرتا ہوں آپ لوگ اپنے اندر کرونا لائیے پریم پیدا کیجئے اور پرکیا پر آدھارت گیان کی بات بھدھ کا دھم کرتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے بیچ بھی کٹرپن بڑھ رہا ہے کٹرپن بھدھ دھم میں کی نشانی نہیں ہے بھارت کی پہچان پورے دنیا میں بھدھ سے ہے چونکہ پورے دنیا کو سانتی اور مانوتہ کا مارک بھدھ نے دیا آج کل سے میں تھوڑا چنتی تھوں تین دن مجھے سوئے ہوئے ہو گئے میں لگاتار پورے دیس میں بھرمن کر رہا ہوں آپ لوگ جو فیس بک سوسل میڈیا پہ جڑے ہیں وہاں دیکھتے ہوں گے ایک ویڈیو کل میں نے دیکھا جس میں ایک نقلی سادھوں جو سادھوں کے بھیس میں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمالے کا ریزن جو ہے وہ ہمارا دیوالے ہے ہم ہمالے ریزن میں ہمالے ریزن کا مطلب ہو گیا اتراخن ہماچل اور جنگوین کاسمیر سکن لہ لداک وہ کہتا ہے کہ یہ ہمالے ریزن ہمارا دیوالے ہے اس دیوالے میں ہم کسی بھی ہندو سے الگ کسی اور کو رہنے نہیں دیں گے وہ پیرلل آرمی بنانے کی بات کر رہا ہے وہ مارکاٹ مچانے کی بات کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کالی سینہ بنائی ہے ہندو کو چھوڑ کر اس نے سپیسلی کہا چاہے بود ہی کیوں نہ ہو ان کو بھی ہم یہاں رہنے نہیں دیں گے میں ایسے مرک لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں پورے دنیا میں تو بھارت کی پہچان بودھ کے دیش کے روح میں ہے ارے سچ کو جتنی جلدی جان لوگے اتنا ہی پورے دیش کے لیے کلیانکاری ہوگا مانوطہ کے لیے کلیانکاری ہوگا مینمار سے لے کر ایران تک جہاں بھی کھدائی ہوتی ہے کیول اور کیول بودھ کے افسیس نکلتے ہیں بائیس سو کچھ گفائے پورے دیش میں ہیں دو ہزار سے زیادہ گفاؤں میں کیول بودھ کے افسیس ملے ہیں جتنے بھی بھارت کے پڑانے مندر ہیں مینمار کے افغانستان کے بانگلہ دیش کے پاکستان کے ایران کے جتنے بھی پورانے مندر ہیں ان کو جب ہم دیکھتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں تو پاتے ہیں کہ وہ سارے پورانے مندر وہ بودھ کے ہیں تو بودھ کو مٹانے کی سوچنے والے خود مٹ جائیں گے میں ان کی جیسی نفرت والی بھاسا تو نہیں بول سکتا میں ان کو مٹانے کی بات تو نہیں کر سکتا پر اتنا جرور میں بشواز کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پورے دنیا بودھ کی اور چل پڑی ہے تم بھی جلدی اپنے بودھیں کو سوست کرو آنا تو تمہیں بودھ کی سرن میں پڑے گا ورنہ تمہارا ویناس نشجت ہے ساتھیوں بہت جلد بھارت ہی نہیں بھارت کے آس پاس کے سب ہی دیس اس لیے بودھ کی طرف جا رہے ہیں چونکہ سب کو پتا چل گیا ہے خدای میں سب افسیسوں نے ثابت کر دیا ہے پورا پورا مد ایسی آتو بودھ کے دھم کا کیلدر بندو رہا ہے ابھی آنے والی دس ستمبر کو جایپور میں راجست تھان کے اندر راشتری بودھ سمیلن ہو رہا ہے جس کو مسن جیبین بھارت بودھ محصبہ بودھ ستارٹی اوپ انڈیا تمام اپنے امبیت کروادی سنٹر مل کے کر رہے ہیں ایک پورا اسٹیڈیم بک کیا ہے آپ کو بتاتے اپار خوشی ہو رہی ہے پچاس ہزار سے زیادہ لوگ راشتری بودھ سمیلن میں بھاگ لینے دس ستمبر کو جیپور آنے والے ہیں دوسرا کارے کرم جو ہم چودے اکٹوبر کو ایک لاکھ لوگوں کا راشتری بودھ سمیلن گزرات کے احمد آباد میں کرنے والے تھے چونکہ اسی وقت وہاں پہ دانڈیا کا پروگرم ہندہ ہے آپ اس میں کلیس نہ ہو جائے ہم نے اس دن کو بدل کر 26 نومبر 2023 کر گزرات کے لئے تو پانچ لاکھ کہہ رہے ہیں لیکن میری اپنی تیاری ابھی ایک لاکھ سے زیادہ کی ہے پانچ لاکھ ہوں گے تو میں نومبر سے پہلے ہی سوچت کروں گا لیکن ایک لاکھ سے زیادہ لوگ احمد آباد میں گزرات میں راشتے بودھ سمیلن میں سامل ہونے والے ہیں آپ سے بھی نیویدن ہے آپ بھی ان بہت سمیلن کے لئے تیاری شروع کرو اور تیسرا پروگرام جس کے لئے ایک ہزار سبائے دلی کے اندر پانچ سبائے انسی آر کے اندر ہم لوگ جتنے بھی امبیت کروا دی اور بودھ کو ماننے والے لوگ ہیں اور تمام اپنے سنگھٹن مل کے میں سب کا نام اس لئے لیتا ہوں کام بے سک ایک سنگھٹن کرے لیکن ہم نے تو سنگھٹن پی لیا ہے کہ تمام امبیت کروا دی بودھ سنگھٹن کو ایک جو جب تک کرنا لیں تب تک جین سے بیٹھیں گے نہیں تو جو پروگرام ہم 26 نومبر کو دلی کے راملی نومبر میں کرنے والے تھے راملی نومبر پہلے سے کچھ سرکار نے بک کیا ہوا ہے یا تو یہ کہ ان کو پتہ لگ گیا تھا چونکہ کہ میں کہ دیا تھا کہ ایک لاکھ لوگوں کا راشتی راملی نومبر ہوگا تو وہ پہلے سرکار نے بک کر لیا تو ہم نے اپنی ڈیٹ چینج کر کے تین سے تین دیسبر دوہجار تئیس کو سنڈے کو راملی نومبر میں ایک لاکھ سے جہادہ لوگ دلی کے راملی نومبر میں راشتی برد سمیلن این بہو جن عدھکار سمیلن میں سامل ہوں گے جس کے لیے پندرہ سو سفائیں دلی نسی آر میں اور باقی دھمرت پورے دیس کے اندر خوم ے رہے ہیں تو جو من کو اپار خوسی اور سانتی ملتی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کوئی بڑی سے بڑی خوسی وہ خوسی اور سانتی دو ہی نہیں سکتی جو بابا صاحب کے کاروہ کو آگے بڑھانے پر ملتی ہے ویسے بھی ہمیں بابا صاحب کی وہ سب یاد آتے ہیں جو انہوں نے پانچ دسمبر کی راتری کو نانک چند رتو سے کہے تھے کہ یہ رتو میرے سماس کے لوگوں کو کہنا میں بڑی کٹھنائی سے اس کاروہ کو یہ حد تک لے کر آیا اس کے لئے بڑی قربانی دی بڑا سنگرز کیا یہ کاروہ پیچھے نہ جا پائے میرے سماس کے لوگ اس کو لے کر آگے جائیں تو مجھے لگتا کہ کم سے میں تو ایک سچ امبیٹ کروادی ہونے کے ناتے بودھ کا ایک انویائی ہونے کے ناتے کم سک میں گتاروں کی لسٹ میں سامل نہ ہوں بلکہ ایک سچ امبیٹ کروادی اور سچ بودھ کے روپ میں پران تیار ہوں اسی روپ میں جانا جاؤں تو یہی میرے جیون کے لئے سب سے زیادہ کلیان کاری ہوگا میں آپ سب کو آج بن ہے دھم چک پوٹائے دوس کی سب کام لے دیتا ہوں اور نویدن کرتا ہوں کہ آپ کی سہمت ہی چاہتا ہوں آج پورے دوس میں جو وات ورن نفرت کا بڑھ رہا ہے اس وات ورن میں آپ دیکھیں گے جو نفرت کے لئے جن یوہوں کا استعمال ہوتا ہے وہ یوہ چاہے وہ آپ کار ورن میں بھی دیکھ لیجے گا ابھی شروع ہو رہی ہے اس میں جتنے بھی جاتے ہیں وہ تلک پچھڑے آدیواسی سماس کے لوگ اگیان تا وز جاتے ہیں دش پندرہ دن تک اپنا پڑھائی اور روز گار چھوڑتے ہیں پورا نقصان ہمارے سماس کا ہے جہاں دنگے ہوتے ہیں مارا بھی ہمارا آدمی جاتا ہے مروی بھی ہمارے موگو سے جاتا ہے جیل بھی پر جانے سے روکنا ہے نصر کے راستے سے روکنا ہے کوئی کلیان کاری مارک دنیا میں ہو نہیں سکتا اس مارک پر سب کو لے کر آنا ہے لیکن جس طرف دیس کی رازنیتی جا رہی ہے اس میں دیس کا سمیدان اور دیس کا پجتن خطرے میں ہے اور اگر سمیدان ختم ہوا تو بھوژن سماز کے گولامی واپس آ جائے گی جسے ہم کسی قیمت پر سویکار نہیں کر سکتے اسی لئے ہم نے سنکل کیا چاہے بھارتی بوردما سبا ہو چاہے سمت آسان سینک دل ہو چاہے بان سیف ہو چاہے تمام ہمارے رازنیتک سنگٹن ہو چاہے بس پا ہو چاہے بھمار ہو آدھا سماز پارٹی ہو یا ہماری دوسری پارٹی ہو میرا یہ پریاس رہے گا کم سے کم ایک منم ایجنڈ تیہ کر کم سماز کے مددے پر تو ایک جوٹ ہو بیسک سے اپنے سنگٹن الگ چلائیں بیسک اپنی پارٹی الگ چلائیں لیکن جہاں بھی سماز کا مددہ آئے اس پہ ایک چھوٹ ہو کر پری طاقت اور سکتی کے ساتھ ہم اپنے سماز کی لڑائی کو لڑے اس لئے سب کو ایک چھوٹ کرنے کے لئے میں پرے دیس میں جا کر پریاس کر رہا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کا سی ملے گا اگر میں اچھا کر رہا ہوں تو میرا یہ کام سفر ہو جائے گا بہت دنیوات نمو بھدھائی جائے بھی جائے بھارت نیشنل دستق کی آپ سے گجاری سہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستق کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستق کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کرے لائک کرے کمنٹ ضرور کرے